اسلام علیکم گائز ویڈیو آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں فوٹان آومن ڈی 330 ڈم ٹرک اور جو موڈل میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ لیٹس 2020 کا موڈل ہے اور موسٹ پرابیبلی یہی 2021 اور 22 موڈل بھی ہونے والا ہے تو گائز یہ آومن ایٹی ایکس ڈم ٹرک ہے جس کے اندر کلاسک پاورد فرین اور ایڈوانس ٹیکنولوجی یوز کی گئی ہے اور فوٹان ڈم ٹرک پوری دنیا میں استعمال کیا جاتے ہیں اور یہ زائدہ اپنی ریلائیبیلٹی کی ویسے یہ ٹرک پاپلر ہیں اور گائز آپ کے دیکھ سکتے ہیں یہ D330 ٹرک بہت بڑا ہے اس کے اندر دو ویرینٹس آتی ہیں D330 smaller wheelbase اور D330 longer wheelbase جو ویجن میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ D330 smaller wheelbase ہے یہ ایک 6x4 ڈمپر ہے اور جو smaller wheelbase ہے وہ بھی 6x4 ہے اور جو longer wheelbase ہے وہ بھی 6x4 ہے تو گائز بسیکلی اس دمپر کی جو لیندھ ہے وہ 8557 ملی میٹرز ہے اور جو ویٹھ ہے وہ 2495 ملی میٹرز ہے اور جو ہائٹ ہے وہ 3400 ملی میٹرز ہے اس کے کارگو بڑی کی لیندھ 5600 ملی میٹرز ہے ویٹھ 2300 ملی میٹرز ہے اور ہائٹ 1500 ملی میٹرز ہے اس دمپر ٹرک کی wheelbase 3825 plus 1350 ہے تو گائز بسیکلی دمپ ٹرکس کو دمپر ٹرک بھی کہا جاتا ہے اور ٹرک بھی کھا جاتا ہے اور بسیکلی دمپ ٹرکس کھٹانے کے لیے بنایا جاتے ہیں جیسے ریت بجری اور ڈیمولیشن ویسٹ یعنی کہ جب کنسٹرکشن ہوتی ہے تو اس کے لیے کافی زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں زیادہ تر کنسٹرکشن کمپنیز دمپ ٹرکس یوز کرتی ہیں جو کہ بزنس پرٹ آف یوز سے کافی زیادہ فائدے مند ہیں اس کا شیسی کا ویٹ ہے 12495 اور جس کا ریٹیڈ پیلوڈ ہے وہ 19310 کیجی ہے اس کا گروس وییکل ویٹ 32000 کیجی ہے اور جو میکسیمم گروس وییکل ویٹ ہے وہ 41000 کیجی ہے اور گیز اگر اس کے انجن کی بات کی جائے تو اس کے اندر ویچائی کا لیٹس انجن استعمال کیا گیا ہے اور جو موڈل اس میں استعمال کیا جا رہا ہے وہ ویڈ 615.44 ہے یہ 243 کلو وارٹس پر 330 حصت رنگ پروڈیوز کر سکتا ہے ہے 2200 ایوالیشن پر منٹ اور 127.5 کلو گرام فوس میٹر ایٹ 1400 to 1600 ایوالیشن پر منٹ اس کا میکسیمم ٹورک ہے اور 9726 cc اس کی دیسپیسمنٹ ہے اور اس کے اندر یورو ٹو کا انجن یوز کیا گیا ہے جو کہ لیس کھامفل گیسز پروڈیوز کر سکتا ہے اس کمپیرد تو ادھر ڈام ٹرکس اس کا کلچ پیر ڈائی میٹر فور ترٹی میلی میٹرز ہے اور جو فرنٹ ایکسل ہے وہ 9000 کیجی ہے اور جو ریئر ایکسل ہے وہ 2x16000 کیجی ہے اور 5.73 ڈبل ریڈکشن اس کا فائنل گیئر ریشو ہے اس کے اندر 12.002R 20 10 پلیس 1 ٹائر استعمال کیے گئے ہیں جو کہ کافی سادہ پاورفل ہیں اور کافی سادہ لوڈ اٹھانے کی کپیسٹی رکھتے ہیں اس ٹرک کے اندر تین طرح کی بریکس ہیں سروس بریک، پارکنگ بریک اور اوکزیدری بریک جو سروس بریک ہے وہ ڈوال سرکیٹ نیومیٹک بریک ہے اور جو پارکنگ بریک ہے وہ انرجی کیومیلیٹنگ سپرنگ ائر کٹ آف بریک ہے اور جو اگزیدری بریک ہے وہ انجین ایگزاست بریک ہے اور اس کی جو فرنٹ سسپنشن ہے وہ لانگیٹیوڈنل لیف سپرنگ ویڈ دیوال ایکٹنگ ٹیلیسکوپ، شاک ابزوربر اور انٹی رول بار 13 پلس 4 ہے اور اس کی جو ریئر سسپنشن ہے وہ لانگیٹیوڈنل لیف سپرنگ ہے بیلنس سسپنشن اور انٹی رول بار 12 کے ساتھ 350 لیٹرز اس ٹرک کی فیول ٹینک کے پیسٹی ہے جو کہ کافی زیادہ ہے اس ٹرک کے جو اندر گئر باکس استعمال کیا گیا ہے اس کا جو برینڈ ہے وہ فاس 9 پلس 1 ہے اور جو موڈل ہے وہ 9JST150TBPTO ہے پی ٹیو کا مطلب پاور ٹیک آف ڈیوائس ہے جو کہ انجین کے گئر باکس میں استعمال ہوتی ہے اور یہ انجین کی پاور ایک ایسے ایکوپمنٹ کو سپلائی کرتی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی فرانٹ اینٹرنس ہے یعنی کہ یہ ڈرائیورز اینٹرنس ہے اور یہ کافی زیادہ اونچی ہے اور اس کے اندر فوٹ سٹیپس بھی ہیں تو یہ ہے اس کی فرانٹ سیٹس اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا سٹیرنگ گیل کافی بڑا ہے اور اس کے سپیڈ آمیٹر میں کافی زیادہ آپشنز بھی ہیں اس کا جو سٹیرنگ گئر موڈل ہے وہ ZF8098 ہے اس کے اندر MP3 اور AUX کی آپشن بھی ہے اور ٹوٹل اس کے اندر نائن گئر ریشوز ہیں اور ساتھ میں ریورز کی آپشن بھی ہے اور اس کے اندر جو بیسکلی فائنل گئر ریشو ہے وہ 5.73 ہے جو کہ ڈبل ریڈکشن ہے اس کی فرانٹ درائیور سیٹس اور پیسنجر سیٹس کافی زیادہ کمفرٹیبل ہیں اس کی لیندھ بھی کافی زیادہ ہے اور بیٹھ بھی کافی زیادہ ہے بھی کافی زیادہ کمفرٹیبل ہیں اور اس میں ایک بندے کی سونے کی جگہ بھی ہے پیسنجر سیٹ کے پیچھے یعنی کہ زیادہ لمبے سفر کے بعد اگر ڈرائیور کو ریسٹ کرنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے ہو تو وہ پیسنجر سیٹ کے پیچھے آرام سے سو سکتا ہے اور یہ فرانٹ پیسنجر سیٹس ہیں اور یہ بیسکلی اس کی بیک سائیڈ ہے یہ بیسکلی لگشری نہیں ہے لیکن نورمل ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میٹرس ہے میٹرس بیسکلی ایک بندے کی سونے کی لیے بنایا گیا ہے موسٹ پرابیبلی ڈرائیور کے لیے اور یہ لائٹس بھی ہیں اس کی فرانٹ سیٹس میں اس ٹرک میں بیسکلی ائر وینٹیلیشن بھی ہیں اور یہ سٹوریج کے لیے اوپر سامان رکھنے کے لیے تھوڑی سی جگہ بھی ہے بیسکلی چھوٹے ایکویمنٹس کے لیے تو گائز اس دم ٹرک و330 کے کافی زیادہ فائدے ہیں کیونکہ اس کے اندر ٹرپل بریک سسٹم ہے گوڑ فرمیٹ اگر ایک بریک سسٹم فیل ہو جائے تو دوسرے بریک سسٹم کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کارگو ہے اور یہ بیک سائیڈ ہے یعنی کہ یہ 41 ٹن کی لوڈنگ کپیسٹی ہے اس ٹرک کے اندر جو کہ کافی زیادہ ہے اور گائے جس کے فرنٹ سے اسپینشن کے اندر ٹیلیسکوپک شاپ اور بھرز بھی استعمال کیے گئے ہیں جو کہ کافی زیادہ فائدے مند ہے اس کمپیرڈ ٹو ادھر ڈیمپرز کیونکہ اس کے اندر نوائز فری اپریشن ہوتا ہے یعنی کہ یہ کافی کم نوائز پروڈیوس کرتے ہیں اور زیادہ اچھی طرح اپریٹ کرتے ہیں اور اس کی مینٹیننس پہ بھی اتنا خرچہ نہیں آتا اور اس کی سسپینشن کے اندر لانگیٹوڈ نے لیف پرینگ استعمال کیے گئے ہیں یعنی کہ وہ کافی سمپل ہے انہیں اپریٹ کرنا کافی حسان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شیسی کے ویٹ کو بھی سپورٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں تو گیز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس ٹرک کے اندر کافی زیادہ ڈیٹیل ہے اور اس کے ٹائز بھی کافی زیادہ سٹرونگ ہیں اور گیز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس ٹرک کے اندر کافی زیادہ لوڈنگ پیسٹی ہے اور اس کے اندر لیٹس ٹیکنولوجی استعمال کی گئی ہے تو گیز اگر اس ڈم ٹرک کی پرائس کی بات کی جائے تو پاکستان میں اس ڈم ٹرک کی پرائس ہے ایک کروڑ دس لاکھ روپے اور انڈیا میں اس کی پرائس رانڈ او بارٹ 45 to 55 لیکس ہونے والی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے بارے میں آپ کو پتہ لگتا رہے اور میری ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا